ایک بات سنیئے جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے میں سچائی تک نہیں پہنچ پایا ابھی تک سچائی تک پہنچنے کے لیے یہ راستے میں کوئی بلوک ہے وہ جو بلوکیج ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ دونوں طرف کے دلیلیں ایک دوسرے کو کانٹریڈکٹ کر رہی ہیں اس کو دیکھیں تو سامنے وہ کھڑا اس کو دیکھیں تو سامنے یہ کھڑا یہ کانٹریڈکشن ہے تو اب مجھے آپ سے صرف یہ پوچھنا ہے کہ خدا کے ہونے کے دلائل تو بہت سارے آپ نے پڑھ لیا ہوں گے نہ ہونے کے دلائل بھی پڑھیں کہ نہیں پڑھیں کسی بھی خدا کے ہونے کا ایویڈنس نہیں ہے چاہے وہ کسی بھی مذہب کی انٹرپیٹیشن ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک ایسے خدا کے اوپر بات کریں گے کہ جو تمام مذہب کی انٹرپیٹیشن کے مطابق ہو کم سے کم جو کومن انٹرپیٹیشنز ہیں ڈیٹیل میں جائے بغیر ہم ایسے خدا پر بات کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں اچھا اور ایسے خدا کے نہ ہونے پر آپ کے پاس آپ نے دلیلیں پڑھیں ہیں تو کیا وہ دلیلیں کو ایک دو دیں میں چاہتا ہوں کہ ایمپیریکل تو بہت سمجھیں کہ well defined word ہے testable تھوڑا سا well defined نہیں ہے اس کو تھوڑا define کر دیں کہ جب آپ testable کہہ رہے ہیں تو کیا مطلب ہے کیونکہ جب ہم کوئی ابھی لا کے دیں گے آپ کو argument تو آپ کہیں گے نہیں یہ testable ہے ہی نہیں تو پہلے وہ بتا دیں testable کا مطلب کیا ہوتا چک کے دیکھ سکتے ہیں سون کے دیکھ سکتے ہیں کیا مطلب testable کا آپ کو big bang کا پتا ارے یار سوال سوال پوچھ رہو نا آپ کو آپ اس کو ثابت کر دیجئے پہلے وہ پتا ہوتا رہے گا ہمیں ثابت کر دیجئے آپ نے ابھی تک جتنی باتیں بتائیں اس سے دس باتیں ہمیں آگے پتائیں آپ اس کو ثابت کیجئے کہ اگر یہ سلسلہ کہیں نہ رکے تب بھی آپ exist کر سکتے ہیں باوجود ہے کہ آپ contingent ہیں اور contingency کا یہ سلسلہ ہمیشہ چلتا رہے infinitely آپ تب بھی موجود ہوں گے اس کو ثابت کیجئے اچھا جی اب ہمارے ساتھ اگلے کالر ہیں agnostic engineer یار یہ agnosticism کو بدنام کر کے رہیں گے سب agnostic لوگ جی بھائی السلام علیکم السلام کیسے ہیں مفتی صاحب یا بالکل ٹھیک جی میرے کچھ سوالات ہیں آپ پہلے مسلمان تھے ہی میں ایکس مسلم ہیں آپ ایکس مسلم ہیں ٹھیک ہے تو میرا آپ سے وہی سوال ہوگا بھائی ہم agnostic سے وہی سوال کریں جو بھی آپ نے سنا ابھی جو agnostic آئے تھے کہ agnosticism کے لیے ضروری ہے نا کہ آپ نے دونوں طریف طرف کے دلائل جان لیا ہوں تو کیا آپ نے دونوں طرف کے دلائل جان لیا کن دونوں طرف کے یعنی agnosticism میں آپ کو کیا شک ہے خدا کے وجود موجود ہونے نہ ہونے میں شک ہے نا agnosticism میں کوئی شک نہیں ہے اسلام میں شک نہیں ہے تو پھر آپ agnostic نہ ہوئے نا پھر آپ atheist ہو گئے نہیں چلیں صحیح ہے آپ اصل میں agnosticism کی دو بڑی definitionز ہوتی ہیں کافی ساری types ہوتی ہیں چلیں آپ ہمیں سمجھا دیں سمجھیں مان لیجیے ہمیں نہیں پتا آپ بتائیے کیا ہے agnosticism جو ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک weak agnosticism ہوتی ہے جو کہ یہ viewpoint desert کرتا ہے کہ جو جو ideological جو matters ہیں ان کے بارے میں جو سچائی ہے وہ ہمیں نہیں پتا ٹھیک ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ ایک دن ہمیں پتا چال جائے تو اس کو weak agnosticism کہتے ہیں اور strong agnosticism اس کو کہتے ہیں کہ ہمیں کسی دن پتا بھی نہیں چال سکتا کہ سچائی ہے یعنی deity یعنی god خدا اس کے بارے میں ہمیں کسی دن پتا نہیں چال سکتا تو agnosticism itself ایک philosophical position ہے تو آپ weak ہیں کہ strong ہیں میں weak agnostic ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سچائی آپ کو پتا چل سکتی ہے لیکن ابھی تک پتا نہیں چلی ابھی نہیں پتا چلی اچھا سچائی ابھی تک پتا نہیں چلی اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے مثلا خدا کے موجود ہونے کے دلائل کو دیکھا کنگھالا اور آپ کو اس کے مقابلے میں دلائل نظر آئے جو زیادہ strong تھے پھر آپ نے خدا کے نہ ہونے کے دلائل کو کنگھالا تو جو خدا کے ہونے کے دلائل تھے وہ contradicting نظر آئے تو آپ کو لگا کہ at this stage میں سچائی تک نہیں پہنچ پاؤں گا ایسے ہی کچھ ہے دیکھیں میں مسلمان ہوں تو میں اسلامی گوڑ کی بات کروں گا یعنی اللہ کے بات کروں گا میں اسی کی بات کر رہا ہوں آپ نے دلائل دونوں طرف کے دیکھ لیے جو ایک دوسرے کو defy کر رہے ہیں میں نے اسلام کے دلائل دیکھے اور ان کو دیکھا اور اس کے بعد اپنی position کو تو خدا کے نہ ہونے کے کوئی دلائل آپ نے نہیں دیکھے خدا کے ہونے کے دلائل یا خدا اچھا خدا کے نہ ہونے کے دلائل اگنوستک position کیا ہے کہ خدا ہونے اگنوستک آپ جب بھی بنیں گے ایک بات سنیئے جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے میں سچائی تک نہیں پہنچ پایا ابھی تک سچائی تک پہنچنے کے لیے یہ راستے میں کوئی block ہے وہ جو blockage ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ دونوں طرف کے دلیل دلیل ایک دوسرے کو contradict کر رہی ہیں اس کو دیکھیں تو سامنے وہ کھڑا اس کو دیکھیں تو سامنے یہ کھڑا یہ contradiction ہے تو اب آپ تو اب مجھے آپ سے صرف یہ پوچھنا ہے کہ خدا کے ہونے کے دلائل تو بہت سارے آپ نے پڑھ لیا ہوں گے نہ ہونے کے دلائل بھی پڑھیں کہ نہیں پڑھیں ہونے کے خلاف جو دلائلہ وہ پڑھے ہے ہاں جی پڑھے آپ بلکل اور ایک چیز ہوتی ہے ایک چیز ہوتی ہے فلوسفی میں جسے کہتے ہیں اخکم ریزر اخکم ریزر اخکم ریزر ہوتا ہے جی اخکم ریزر ہوتا ہے میں صرف سمجھنا چاہ رہا ہوں نہ ہونے کے دلائل آپ نے پڑھے یا نہیں پڑھے میں نے پڑھے ہیں نہ ہونے کے دلائل نہ ہونے کے دلائل نہ ہونے کے دلائل ہونے کے دلائل میں پڑھے ہیں میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ اگر اس کا جواب دے تائم بچ جاتا تو اب آپ جو بات کر رہے ہیں میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں فلسفیکل پوزیشن ہوتی ہے فلسفیکل ٹرنولوجی ہے جسے ہم کہتے ہیں اوکم ریزر کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ وہ جو کہ مطلب وہ ایکسپٹ کرتے ہیں جو کہ سمپلیسٹک ایکسپینیشن کسی چیز کی ہے بہت ساری ایکسپینیشن موجود ہوں تو اس میں جو سمپلیسٹک ایکسپینیشن ہوگی میں اسلام چھوڑتا ہوں اسلام کے خدا کو میں اپنی لوجک کی وجہ سے میں چھوڑ دیتا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں جا کے ہندویزم بھی جا کے پڑھوں اور اس کے بعد میں جا کے باقی ریلیجن بھی پڑھوں تب جا کے میں کہوں کہ نہیں خدا کا وجود نہیں ہے کیونکہ ایک ہندو آکے اٹھ کے کہے گا کہ یار آپ نے ہمارے بارے میں تو پڑھے ہی نہیں ہے نہیں مجھے اے والا صحیح نہیں لگ رہا ان سارے ایویڈنس سے مجھے لگ رہا ہے کہ خدا نہیں ہے تو اس کی وجہ سے میں ایک سمپلیسٹک ایسٹرنیشن لیتا ہوں کہ خدا ہے ہی نہیں جب نہیں نہیں this is agnostic position ہے کہ اگر خدا ہے weak agnosticism یہ ہے کہ اگر وہ خدا ہے تو شاید کسی دن ہمیں پتا چل جائے کوئی ثبوت آ جائے تو ہم مان لیں گے ابھی نہیں ہے تو ہم نہیں مان لیں گے بھائی اگر ابھی نہیں ہے کوئی بھی خدا نہیں ہے نا ابھی ابھی کوئی ایویڈنس نہیں ہے اس کے ہونے کا ابھی اس کے کسی بھی خدا کے ہونے کا ایویڈنس نہیں ہے چاہے وہ کسی بھی مذہب کے انٹرپیٹیشن ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک ایسے خدا کے اوپر بات کریں گے کہ جو تمام مذہب کی انٹرپیٹیشن کے مطابق ہو کم سے کم جو common انٹرپیٹیشن ہیں detail میں جائے بغیر ہم ایسے خدا پر بات کر سکتے ہیں کی نہیں کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں اچھا اور ایسے خدا کے نہ ہونے پر آپ کے پاس آپ نے دلیلیں پڑھی ہیں تو کیا وہ دلیلیں کو ایک دو دیں اچھا میں آپ کو ایسے خدا کے ہونے کی دلیل نہ ہونے کی کوئی دلیل دیں جس پر عام مذہب متفق ہو جس انٹرپیٹیشن پر سارے مذہب متفق ہو میں نے عام مذہب کہا سارے نہیں کہا جیسے مثلا کرسچینٹی جودیزم اسلام یہ کم سے کم اس بات پر زبانی ہی طور سے صحیح کرسچینٹی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں متفق ہے بھئی خدا ایک ہے all powerful ہے all mighty ہے all merciful ہے all wise ہے all knowing ہے وغیرہ وغیرہ talking about abrahamic god میں نے عام مذہب بولا عام مذہب بولا تو ٹھیک ہے اب اس پر جو ہے اس کے نہ ہونے پر آپ کے پاس اگر کوئی دلیل ہو تو وہ دیجئے میرے پاس اس کی دلیل یہ ہے کہ اس میں empirical evidence جو ہے وہ نہیں ہے ٹھیک ہے اس کا argument یہ ہے کہ آپ کسی ایک انسان کے personal experience کی base پہ اس کو جو personal experience ہوا ہے اس نے آکے آپ کو بات بتائی اور آپ نے اس کی بات مان لی اور اس خدا کو مان لیا آپ نے کیونکہ اس نے آکے کہا کہ مجھے خدا نے میرے پہ وہی نازل کی ہے اور یہ یہ باتیں اس نے کی ہے اور آپ نے مان لیا اس سے آپ نے کوئی ثبوت نہیں مانگا کہ کیا ہے کیا نہیں اس کا کوئی proof نہیں ہے آپ کے پاس ٹھیک تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کے ہونے کے لیے empirical evidence کی ضرورت ہے yes اوکے اچھا testable evidence کی ضرورت ہے empirical testable evidence کی ضرورت ہے چلیے testable کا بھی اضافہ کر لیں اچھا اب مجھے یہ بتائیے کہ خدا کے ہونے یعنی خدا کو ہم دیکھ سکیں جب مانیں گے خدا کو ہم ٹیسٹ کر سکیں مثلا یہ ہے کب اس کو ٹیسٹ کر رہے ہیں بجا بجا کے دیکھ رہے ہیں کہ ہا یہ ہے میرے ہاتھ میں کچھ تب مانیں گے یعنی اس طرح کا خود آپ کو چاہیے مجھے چاہیے والی بات تھی اب مجھے evidence چاہیے evidence کیا ہے ایگناسٹک صاحب آپ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ کسی بھی وجود کا کسی بھی existence کا جو ہے وہ اسی وقت اقرار کیا جائے گا جبکہ وہ testable ہو testable existence ہوں یس یعنی گویا کہ وجود وہی مطلب کہ یہ scientific methodology ہے اس کی base پہ آپ وجود کو افرم کریں گے اگر کوئی چیز اس دائرے سے باہر ہو تو گویا کہ وہ وجود نہیں ہے ایسا ہی ہے نا وہ بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی نہیں ابھی تو آپ یہ بھی کہیں کہ خدا کے تعلق سے تو آپ یہ بات نہیں کہہ رہے خدا کے بارے میں تو آپ یہ کہہ رہے کہ ایسا دلیل چاہیے ایسا ایویڈنس چاہیے جو تیسٹیبل ہو اور observation based ہو جب تیسٹیبل ہو گا تیسٹ کر لیا جائے گا تو پہلے اگنوستک صاحب اس پہ بات ہوگی کہ کیا وجود جو ہے صرف اسی جو آپ بتا رہے اسی method کے اندر آتی ہے یا وجود کا اس بات اس کے باہر سے بھی ہو سکتا ہے یا تو آپ کہیں کہ نہیں اس کے باہر سے بھی ہو سکتا ہے تو پھر میں نے observation کی کی لگائی مولوی صاحب نے observation کی بات کی ہے لیکن بھائی آپ نے خود ہی کہا empirical empiricism چلے صحیح ہے آپ testable صرف لے لیں ٹھیک ہے کسی بھی طرح ترہ نہیں آپ کچھ بھی میری طرف گھڑ دے ہو کہنے چلے صحیح ہے آپ خود بول آپ نے empirical اچھ مولوی صاحب یہ یہ dangerous مولوی صاحب اس لئے آپ ان سے بات نہیں کرنا چاہ رہے تو آپ مجھے بتا دیں کس سے بات کر نہیں ہم دونوں ہی بات کریں گے پورا پینل موجود ہے آپ پینل سے بات کرنے کے لیے آئے ہیں چلے آپ تیسٹیبل تو آپ نے empirical کا لفظ واپس لے لیا نہیں empirical ہو یا testable ہو ان دونوں میں سے کوئی بھی ہو ایم اوکی ہے اچھا ٹھیک ہے تو جی آسیم بھائی آپ کچھ کہہ رہے دیں تو میں چاہتا ہوں کہ empirical تو بہت سمجھیں کہ well defined word ہے اس testable تھوڑا سا well defined نہیں ہے اس کو تھوڑا define کر دیں کہ جب آپ testable کہ رہے ہیں تو کیونکہ جب ہم کوئی لائے دیں گے آپ کو argument تو کہیں نہیں یہ testable ہے ہی نہیں تو پہلے وہ بتا دیں testable کا مطلب چک کے دیکھ سکتے ہیں سون کے دیکھ سکتے ہیں کیا مطلب testable کا نہیں رہے بس it just an expect to lesion جب کوئی testable evidence آ جائے گا مان لیں گے جو اس کا testable ہوگا اسی طرح کا testable evidence یہ گویا آپ نے testable کو define empirical سے کر دیا نہیں آپ نے assert کیا نا ابھی کیا نام ہے تو بھائی آپ define کر دیا نا کہ testable میرے نزدی یہ ہے آپ کوئی evidence جو آپ کے دماغ میں argument ہے آپ لے کر آئے میں پھر بتاؤں گا لفظ آپ نے لفظ استعمال کیا تو یقینا اس لفظ کی جو پوری definition ہے وہ آپ کے ذہن میں ہوگی جب آپ نے کہا یا تو empirical یا testable اور testable کا لفظ آپ نے بعد میں add کیا empirical کے بعد تو کوئی نہ کوئی اس کے پیچھ مقصد ہوگا اس لفظ استعمال کرنے کا تو آپ کو پتا ہونا چاہیے نا میرے بھائی مجھے پتا ہے لیکن میں اب چاہیے نہیں آپ اس کو define کریں آپ اس پر ساجق نہیں آ رہی آپ نے کہا کہ ہم اس لئے نہیں ماننے ملٹی یونیورس چکے بھی اس کو test نہیں کیسے کریں گے ایک کام کرتا ہوں آپ کو میں سارا بتا دیتا ہوں اب رجائیے وہ آپ بتائیں گے ملٹی ورس تھیوری کو آپ جب مانیں گے جب اس کا test ہو جائے گا تو کیسے ہو گا اس کا test کیا آپ کے نزدیک اس کا میار ہے اس کا test کیسا ہو کی بات نہیں مانیں گے سائنسدان کی بات مانیں گے خود test نہیں کریں گے سن لی نا سن لی نا بات سن لی نا اب اگر میں ایک لیب میں کام کر رہا ہوں سائنسدان نے مجھے بتایا کہ ریزیسٹر میں سے اتنا کرنٹ گزارے تو اتنا والٹیج ہو تو اتنا کرنٹ گزرتا ہے ٹھیک ہے اب سائنسدان نے بتایا میں نے ٹیسٹ کر لی میں جس طرح سے اس نے بتایا ری پروڈیوس ایبل چیز ہے ٹھیک ہے اب آپ ٹیسٹ کریں گے ملٹی ورس کا یار اگر کوئی سائنسدان آکے مجھے بتا دے گا ہو سکتا کہ میں اپنی لیائب میں سیٹ اپ کر سکتا ملٹی ورس کا کیسے کریں گے اس کا کیا میار آپ کے نزدیک ہے وہ بتائیے کوئی لوجک ہوگا اس کے پیچھے کیا لوجک کریں کوئی ریزر ہوگا اقلی بنیادوں پر آپ کر سکتے امپیریکل ضروری نہیں ہے اقلی بنیادوں پر کر سکتے تدہ کا وجود ثابت ہو جائے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ امپیریکل ایویڈنس کی ڈیمانڈ کریں آئیٹ 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 آسیم بھائی بہت سارے ہمارے پاس اتنی آرگومنٹ ہے بات کریں تو پوری رات ہو جائے بہت سیمپل سا ایک آرگومنٹ پوچھتا میں ختم ہونے والا میری مطلب یعنی آپ ڈیپینڈنٹ ہے آپ ڈیپینڈنٹ ہے نا ہاں ٹھیک ہے تو یہ آپ جس پر ڈیپینڈنٹ ہے وہ بھی ڈیپینڈنٹ ہوگا ہاں بلکل چل تو یہ ڈیپینڈنٹ کی سیوری کہیں کہیں جا کہ تو رکھے گی کسی ایسے پیلر پہ تو رکھے گی جو انڈیپینڈنٹ ہو ضروری تھوڑی ہے ضروری ہے نہیں ضروری ہے تو پھر آپ کا existence یہاں پہ ہو ہی نہیں سکتا تو ہم جائیں گے تو ہم اگر آپ کہیں کہ کوئی انڈیپینڈنٹ پیلر نہیں ہے کھڑا ہوا جو سارے بیگ بینگ کا پتہ ارے یار سوال سوال پوچھ رہو نا آپ اس کو ثابت کر لیجئے پہلے وہ پتہ ہوتا رہے گا آپ نے ابھی تک جتنی باتیں بتائیں اس سے دس بات ہمیں آگے پتائیں آپ اس کو ثابت کیجئے کہ اگر یہ سلسلہ کہیں نہ رکھے تب بھی آپ اگزسٹ کر سکتے ہیں باوجود کہ آپ contingent ہیں اور contingency کا یہ سلسلہ ہمیشہ چلتا رہے infinitely آپ تب بھی موجود ہوں گے اس کو ثابت کیجئے نہیں میں نہیں نہیں بات یہ ہو رہی ہے بگ بینگ خود contingent ہے اگر وہ contingent نہ ہوتا یا contingent نہ ہوتا تو وہ کبھی change نہ ہوتا اس کے اندر کوئی مزید اضافہ کمی بیشی کچھ نہ ہوتی وہ اپنی جگہ رہتا یہ آپ نے خود ہی خود ہی خود ہونے خود 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 ہوتا بیگ بینگ بھی contingent ہوا independent نہ ہوا تو بگ بینگ کو آپ independent کیسے مان رہے ہیں اچھا چلے میں اس بات کو بھی مان لیتا ہوں کہ آپ کہ بگ بینگ sorry dependent ہے یا independent ہے position clarifying بھائی بھائی dependent ہے نا وہ contingent ہے بگ بینگ کو مان بھی لیں آپ آپ کی بات مان لی بگ بینگ dependent ہے ٹھیک ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بگ بینگ جو ہے وہ dependent event ہے کسی اور force نے بگ بینگ کیا اور اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ independent being کہ آپ قائل ہو گئے ٹھیک ہے ہو گئے نہیں ایک منٹ یہ فورتہ سے ایک argument ہے یا ہو گئے میں argument سمجھنا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے اس کا منطقہ ابھی نہیں ہو ہے argument سمجھ لیجے آگے بڑھنے سے پہلے جب بھائی جب بگ بینگ آپ نے خود مان لیا کے بگ بینگ dependent ہے تو اس کے پیچھے جو cause ہوگا وہی independent ہوگا تو ایک independent cause کے جس کو ہم خدا کہتے ہیں آپ اس کے وجود کے قائل ہیں کہ نہیں کسی conscious وجود کے قائل ابھی اس کو consciousness کا بھی چھوڑ دیں ابھی صرف ایک independent وجود کے قائل ہیں کی نہیں independent کچھ بھی ہو سکتے بھائی آپ independent وجود کے existence کے قائل ہو گئے کہ نہیں ہو گئے کیوں اتنا ڈر لگ رہا ہے میں مان گئے ہوں آپ کی کہ قائل ہو گیا آگے بڑھیں آپ نہیں آگے تب بڑھیں گے آپ کو اگر کوئی شک ہے یا اتراز ہے تو اتراز کیجئے کیونکہ مجھے پتا نہیں ہے اس سے پیچھے کیا ہے نہ کسی سائنس ڈال کو بھی نہیں پتا کہ اس سے پیچھے کیا ہے ایک منٹ سائنس سن لیجے ابھی جو بھی آپ نے کہ کسی سائنس دا کو بھی نہیں پتا سائنس دا کو کیسے پتا چلتا ہے سائنٹیفک میتھڈالوجی سے پتا چلتا ہے نا آپ سائنٹیفک میتھڈالوجی ہونا ضرور ہی نہیں خدا کو جاننے کی لیے سائنس دا کی بات کہ سائنٹیفک میتھڈالوجی جو ہوتی سائنٹیفک میتھڈالوجی کے اندر بھی سائنٹیفک میتھڈالوجی ابزرویشن پر ڈپیڈ کرتی ہے لیکن سائنٹیفک سپیکٹولیشن بھی کوئی چیز کریں گے نا یہ ذہن میں ایک آئی ڈی آیا بس جڑ دیا ایسا تو نہیں ہوتا نا تو اب پہلے جو پوری سائنس ایمپیرسزم کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے اس کو کہہ کر آ رہے ہیں کہ نہیں ایمپیریکل ڈاٹا کی کوئی ضرورت نہیں ہے اقلی بنیاد دنی شروع کی تو آپ نے گا کہ سائنٹس کو کیا پتا کہ بگ بینک سے پہلے کیا تھا پھر آپ دوبارہ سائنٹس پر آگے تو یہ سائنٹس پر کیا ہے بھائی نہیں میں سائنٹس جگہ پر پوائنٹ سمجھے میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے کیسے پتا ہو سکتا ہے کہ اس سے آگے بات لے چلے وہ کوئی ایک independent cause ہے ٹھیک ہے آپ یہ مانتے ہیں کہ آپ big bang کو مانتے ہیں تو big bang جو ہے وہ ایک time frame میں ہوا ہے مطلب اس کا ایک آغاز ہے beginning ہے اس کا beginning کو آپ مانتے ہیں big bang کے یا وہ eternal bang مانتا ہوں اس کے beginning کو مانتے ہیں تو اب اس سے یہ پتا چلا کہ وہ جو cause ہے جو ایک independent cause ہے اس نے اس کو begin کبھی کیا ہے یا تو اب یہ مانیں گے کہ وہ cause جو ہے وہ independent cause ہے اس کے پاس consciousness نہیں ہوگا اس کے پاس جو ہے consciousness نہیں ہوگا اور یہ big bank جو ہے اس سے آگ سے جو ہے گرمی آتی ہے ایک آگ ہوتا ہے اس سے آگ ہوتا ہے اس سے گرمی آجاتی ہے وہ automatically آجاتی ہے مطلب جہاں ہوتی ہے وہ ہی آجاتی ہے نا تو اگر آپ یہ مانیں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ماننا ہوگا کہ اس کا beginning نہیں agnostic engineer صاحب اس کو آپ اس طرح سمجھ لیں کہ اگر اس independent cause کو آپ conscious being نہیں مانیں گے تو جو big bank کا event ہے جو dependent ہے جو time bound ہے اس کو بھی timeless ہونا پڑے گا جس طرح وہ independent cause timeless ہے اگر اور اور اگر آپ یا پھر آپ اس independent cause کو بھی dependent مانیں جس طریقے سے آپ نے big bank کو dependent مانا ہے اور یہ fallacy ہے چونکہ اب آپ اس کو independent cause مان کے آئے تو dependent نہیں ہو سکتا اس کے اندر consciousness کا ہونا ضروری ہے یہ یہ میرا سوال ہے بھائی وہ independent نہیں ہے وہ independent ہے تو cause and effect سے باری ہوگا وہ تو cause سے بار ہوگا نا ایک منٹ یہ تو آپ اقلی دلائن آپ بھی یہی مان کر آئے ہیں چونکہ اگر آپ اس کو cause and effect سسٹم میں ڈالیں گے تو پھر آپ موجود نہیں ہو سکتے ابھی آپ نے کہا cause and effect کا سلسلہ infinitely نہیں چل سکتا ونہ میں موجود نہیں ہوں گا ابھی آپ مان کر آئے ہیں اس سے پلٹ یہ مت ٹھیک ہے میں اس سے نہیں پلٹ رہا لیکن میں آپ سے سوال پوچھ رہے ہیں صرف کیا وہ cause and effect سے باہی رہے ہیں یہ تو آپ نے جب اس کو مان لیا کہ وہ independent ہے تو اس وقت آپ کو یہ بھی مان لینا چاہے کہ cause and effect کے سائیکل سے باہر ہے یہ تو خود بخود ہو گیا میں اس کو مان لگا دو چیز ہو گئی دو چیز ثابت ہو گئی ایک independent cause ہے اور وو consciousness رکھتا ہے وو cause and effect سے باہر ہے وہ cause سے باہر ہے وہ effect بس کرتا cause جو ہے سارے effect جو ہے اس سے ہی ہے لیکن اس کا کوئی cause نہیں ہے اس کا کوئی cause نہیں ہے اس کو کسی نے cause نہیں کیا وہ cause and effect سے باہر ہے cause and effect نہیں وہ effect کرتا ہے تب ہم یہا پہ ہیں اس نے تخلیق کی مجھے بھی تھوڑا پتا چلے میں رکھتا ہے تو پھر آپ اس کو cause and effect سے باہر ہے cause and effect سے باہر کر آپ مجھے define کریں کہ cause and effect کیا ہوتا ہے ارے یار نہیں مجھے سمجھ نہیں آرہی نا ان کی بات کی بھائی آپ اپنے ماں باپ کی effect ہیں آپ کے ماں باپ آپ کے cause ہیں بلکل صحیح سمپل سی بات ہے نا بلکل سمپل سی بات ہے اس کا مطلب ہے کہ something happens because of something else مطلب پہلے کچھ ہوا اس کے بعد کوئی چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے اب مجھے ایک بات بتائیں آپ یہاں پہ میرا سوال ہے آپ مجھے بات بتائیں کہ کیا میں جب کوئی برداشت کریں بلکل بہت شکریہ آپ برداشت کریں دیکھیں اب اگر میں کوئی برا کام کرتا ہوں تو پھر اس کے حساب سے مجھے اس کی سزا ملتی ہے بولتے نہیں برداشت کر رہے ہیں بس بولتے نہیں اس کا جواب تو دے دیں نہیں آپ بولیں پھر جواب دیں میں نے آپ کے سوالوں کے جواب دیا آپ کارنی آپ اپنی بات رکھیں چونکہ اب معاملہ برداشت میں چل آئے اس سے باہر نہیں ہونا چاہیئے برداشت سے باہر ٹھیک ہے اگر میں کوئی کام کرتا ہوں اور اس کے بدلے میں مجھے کوئی سزا یا جزا ملتی ہے تو اس کا مطلب ہے میرا جو کام ہے یعنی خدا مجھے سزا اس وجہ سے دے رہے کیونکہ میرا کام اس کا کوز بن رہا ہے اس افیکٹ کا کوز بن رہا ہے ٹھیک ہے تو خدا پھر کیسے جو اسلامی کام اس ریزلٹ کا یعنی دوزخ میں جانے کا کوز بن رہا ہے ٹھیک ہے تو پھر خدا کوز مل رہی ہے تو پھر آپ ہی ہوئے نا اندر اللہ کو کہیں گھولا رہے اندر ہاں میں ایک مثال دیتا ہوں نا اس پہ اپنے عمل کا نتیجہ آپ بھگت رہے ٹھیک میری بات سن دے اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ کوز ان افیکٹ کا حصہ ہوا وا بھی وا اچھا پہ افیکٹ ہو رہے لیکن کوز کیا ہے میں اس کو کوز مطلب جو کوز ہے وہ کچھ ہو رہی ہے لیکن کوز ہو رہے کچھ ہو رہے تو اب نہیں آپ ہیں کوز آپ نے پانی بھرا اور افیکٹ یہ ہے کہ گلاس بھر گیا ٹھیک ایسے ہی یہاں پر آپ نے گناہ کیا افیکٹ یہ ہے کہ آپ جلیں گے تو فرق کیا ہو جلائے گا کون جلائے گا اچھا اب آپ یہ کہیں کہ میں نے گلاس رکھا ہو ہے میں اس میں پانی بھرا ٹھیک ہے میں اور لیکن افیکٹ جو ہے وہ آسیم افتخار صاحب جلائے گا کون مجھے یعنی میرا بھرا گلاس ہے اور کاؤ ہو گئے آسیم افتخار صاحب ارے میرے بھائی میں آپ سے بہت سوال پوچھ مجھے جلائے کون رہے ہے اب اس پانی والی کے مثال لے لیں آپ کی ٹنکی میں پانی آرہا ہے ٹھیک اب آپ نے گلاس ٹنکی کے سامنے رکھا اور وہ پانی بھر گیا ٹھیک ہے تو آپ یہ کہیں کہ جو وہ بیٹھا ہوا بڑے والے ٹنکی کے اوپر جس نے ٹنکی بند نہیں کی وہ کاؤز ہے گلاس کے بھرنے کا بھائی وہ کاؤز ہوگا کہ آپ کاؤز ہوں گے کہ آپ نے ٹنکی کھول کے گلاس اس کے نیچے رکھا چلے ایک اور مثال دیتا ہوں یہ مثال فیل ہوگئی یہ اصل میں آپ سمجھ نہیں پا رہے میری مثال کو یہ اچھی مثال نہیں ہے یہ ایک سیکنڈ والی بات صحیح ہے اب اگر میرے سامنے چلے میں ایک پولیس افیسر ہوں ایک مجرم ہے اور وہ جیل میں بند کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب جیل میں کون بند کر رہے میں کر رہا ہوں لیکن کام کیا تھا جس کی وجہ سے اس کو جیل میں بند کیا جا رہا رہا ہے اس نے کوئی غلط کام کیا تھا یا اس نے چوری کی تھی میں نے اس کو جیل میں بند کر دیا تو اگر کوئی یہ چیز پوچھے ہے کہ بھائی چلیے رکھ جائیے حالکہ یہ مثال بھی پانی والی بلکہ اس سے کم درجے کی مثال ہے لیکن میں بھی اس مثال کی فلوس کو بیان کرنے سے پہلے یہ پوچھ لیتا ہوں کہ یہ جو اسی مثال کے تعلق سے ایک آدمی نے جرم کیا ٹھیک اور عدالت میں کیس چلا ملک کا قانون یہ ہے کہ اس آدمی کو اس جرم کی پانچ سال ہوگی کم سے کم منیمم پانچ سال اب کیا اس کو جج کو یہ اختیار ہے کہ وہ اس کو سزا نہ دے جب کہ قانون میں لکھا ہے کہ سزا منیمم فائی یر جی جج کو اختیار نہیں ہے نہیں ہے جج مجبور ہے قانون میں لکھا ہوا ہے کہ پانچ سال سال دے گا خدا مجبور نہیں خدا مجبور نہیں ہے وہ آپ کو چاہے گا تو معاف کر دے گا معاف کر دے گا مجھے آپ کو چاہے گا تو معاف کر دے گا وہ نہ کرے اس نے اپنے اوپر کوئی چیز لازم کر لی وہ بات الگ ہے لیکن وہ لازم کوئی کسی نے باہر سے نہیں کیا جج کے اوپر لازم ہوا ہے باہر سے قانون ساس کانسل نے جو کانسل ہے اس نے جج کو تابع کیا ہے کہ یہ ملک قانون اس کے مطابق چلے گی آپ کی عدالت خدا کے اوپر کوئی لیجسلیٹیو باڈی نہیں ہے اس نے خود ہی کہا ہے کہ وہ جو چاہے گناہ ماف کر دے ہاں شرک کا گناہ وہ ماف نہیں کرے گا اور چلے ٹھیک ہے شرک کا گناہ ماف نہیں کرے گا اب اگر یہ قانون کہاں سے بنایا شرک ٹھیک ہے خدا نے مجھے اب کوز کیا ہے شرک اور افیکٹ کیا ہے دوزک میں جانا اگر میں نے شرک نہ کیا تو میں دوزک میں نہ جاتا آپ کوئی پوچھے کہ دوزک میں کیوں ہو کیونکہ میں نے شرک کیا تھا اس کا مطلب کہ باؤنڈ ہو گیا تو آپ ہو ہے خدا تو کو باؤنڈ کر رہے نہیں خدا باؤنڈ اس طرح ہو جاتا ہے کہ خدا اگر میں نہ کرتا تو پھر وہ نہ بیجتا مجھے دوزک میں لیکن تو آپ نہ کرتے تو بھئی آپ ہی تو ہو ہے نا آرے اس پوائنٹ کی ڈیپ آپ سمجھ نہیں پا رہے آج بہت اتنا گہ سزا تو وہ دے رہے نا بے شک کوز میں ہوں لیکن سزا تو وہ دے رہے رہے خدا کوز این ایفیکٹ سے باؤنڈ تو ہو گیا نا خدا کوز این ایفیکٹ سے باؤنڈ نہیں ہوا اس کا بنایا ہوا قانون وہ یہ کہتا ہے کہ آپ اگر گناہ کریں گے تو سزا دی جائے گی یہ اس کا بنایا ہوا قانون ہے اس کا بنایا ہوا قانون ہے وہ خود نہیں ہے اس کا حصہ گاؤز ایفیکٹ کا اب میں واپس ادھر آ جاتا ہوں یہ نہیں بیکار سی گفت گئی چونکہ اس میں آپ کو برداشت کر رہے تھے آپ کی وجہ سے اصل بات یہ ہے شروع میں آپ نے اس بات کو تسلیم کیا کہ ہم ایک ایسے وجود کے جو کانشیس بینگ ہے اس کے قائل ہیں اور جو انڈیپینڈنٹ ہے اب مجھے ایک بات بتا دیجئے کہ اس انڈیپینڈنٹ کا کوئی کوز ہے یا نہیں ہے آپ اس کو مانتے یا نہیں اس انڈیپینڈنٹ کا کوز کوئی ہے کہ نہیں ہے وہ بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا نہیں یہ یہ اتنی گہری بات نہ کریں کہ ہمیں نیچے دیکھنا پڑے گہرائی سے اس بندے کو نکالے کیسے ہو بھی سکتا نہیں بھی ہو سکتا کیا مطلب چونکہ اگر ہوگا تو پھر وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہوگا نا آپ ماننے انڈیپینڈنٹ چلے میں کہہ دیتا ہوں کہ اس کا کوئی نہیں ہے نہیں ہے اس کے بغیر بات چلے گی کیسے انڈیپینڈنٹ ہے تو کوز نہیں ہے اور دیپینڈنٹ ہے تو کوز ہے جب آپ نے اس انڈیپینڈنٹ کو انڈیپینڈنٹ مان لیا تو وہ کوز انڈیپینڈنٹ سے باہر تو نہیں ہوا نا وہ یہی یہی سب سے بڑا آرگومنٹ ہے یہ سب سے بڑا آرگومنٹ نہیں یہ سب سے بڑی جہالت ہے ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہے اس کا کوئی کوز نہیں ہے پھر خود ہی کہ وہ کوز کرنا اور اس کے نتیجے میں سزا دینا یہ خدا کا بنایا وہ قانون ہے وہ خود جس چیز کو اس نے بنایا ہے وہ اس کا حصہ نہیں ہے وہ اس سے باہر ہے اچھا ٹھیک ہے ٹھیک چلیں بہت ہو گیا انشاءاللہ برداشت کا پیمانہ اتنا ہو گیا ہے کہ وہ کہی لبریز نہ ہو جائے تو اگلی مرتبہ آپ سے گفتگو کریں گے انشاءاللہ چالیں سیئے اوکی